تو فرینڈز آج میں نے لیے ہیں کچھ ہینکی ان میں کچھ پرانے ہیں اور کچھ نئے ہیں تو آج ان سے ریلیٹیڈ کچھ آئیڈیاز میں آپ کو بتانے والی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئیں گے اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیس زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کرنا تو چلیے فرینڈ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ان سب ہینکیوں کو میں پریس کر لوں گے تو کیونکہ ان میں سے کچھ پرانے ہیں تو ساکھ کافی سکڑ ہوئے تھے ان کے اوپر کافی سلوٹی آئی ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان کو میں پریس کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں سارے میں نے پریس کر لی ہے تو فرینڈز آپ کیا کریں گے ان میں سے میں یہ ایک ہنکی لے لیتی ہوں اور کیا کریں گے آپ یہاں نہ اسکونے سے اسکون ہوں ہمیں انچی ٹیپ سے دو انچ کا نشان لگا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں اور اس نشان کو کھیج لینا ہے تو یہاں تو میں پینسل کا ہی یوز کر رہی ہوں آپ چاہو تو کلر چوک کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس کلر چوک نہیں ہے تو اس لیے میں یہ لائٹ پینسل کا ہی یوز کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یہ کافی لائٹ ہے تو اسی طریقے سے اس کے سامنے والے جو ہے کونہ اس کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے دو انچ کا نشان لگا لیں گے اور اب پینسل کیا کریں گے یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور اس طریقے سے موڈ کرنا ان دونوں سائٹ پر ہمیں سلائی کر دینی ہے اگر آپ کے پاس سلائی مشین ہے تو آپ اس پہ سلائی کر دیجئے نہیں تو میں یہاں پر سوی دھاگے سے اس کو سل دوں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر میں سوی دھاگے سے اس کو سل دیتی تو یہ ایک پارٹ تو میں نے اس کا سل دیا ہے اس سائٹ کا اسی طریقے سے سامنے والا جو پارٹ ہے اس کو بھی میں سل دوں گے تو پرینس اب کیا کریں گے اب نہ ان کو ہم اس طریقے سے دونوں سائٹ پر سے ایک سائٹ کو لیں گے یہاں دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ پکڑا ہے اور اس کو نہ اس طریقے سے پکڑ کر ہم ایک بار فولڈ کریں گے پھر دوسری بار فولڈ کریں گے تو ہمیں یہ دو بار فولڈ کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کے سامنے والا جو ہے اسے بھی اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے تو یہ دونوں سینٹر میں آ جائیں گے اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی کچھ بھارے چیز تاکہ یہ ہی لینا اب پرینس کیا کریں گے جو یہ نیچے کا پہٹ نکلاو آئے نا ہنگی کا اس کو لیں گے اور اس کے نیچے اس طریقے سے اندر ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں پرینس یہاں اس طریقے سے میں نے اس کو اندر کر دیا ہے اور آپ پرینس آپ کو لینے ہیں بٹن تو آپ ایک جیسے ایک پیئر بٹن لے لیجئے تو یہاں میں نے دیکھے اس سائج کا بٹن لیا اور اس کو میں کیا کروں گی یہاں پر ان تینوں کو پکڑ کے دیکھیں یہ دونوں جو بیچ میں سینٹر ہے اور جو ہم نے یہ نیچے دالا ہے ہنگی کا پارٹ ان تینوں کو پکڑ کر اس طریقے سے اس کے اوپر بٹن لگا دینا ہے بٹن لگانے سے کیا ہوگا پرینس یہ اچھے سے ٹک جائے گا یہ تینوں پارٹ آپس میں جھوٹ جائیں گے آپ چاہو تو بٹن بعد میں بھی لگا سکتے ہوں پہلے ان تینوں کو اٹیج کر لیجئے پر میں یہاں پر ان تینوں کو ساتھ میں پکڑ کریں اس طریقے سے بٹن لگا دیوں تو پرینس اب کیا کریں گے اب جو دوسری سائٹ ہے نا یہاں پر میں ان دونوں کو جو سینٹر ہوئے ہیں ہنگی کے پارٹ ان دونوں کو پکڑوں گی تو اس طریقے سے دیکھیں یہاں پر ٹاکل لگا دیا ہے چھوٹا سا دھاگی کا اور اس طریقے سے اس میں بٹن لگا دیں گے تو یہ ہمارا اس طریقے سے بن جائے گا تو پرینس چلیے اس کو میں یوز کنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں تو پرینس ہم جب خرید کے لیے کراتے ہیں اس پر کر رہے ہیں یہ پیکٹ والے ٹیشو پیپر تو کچھ دنوں کے بعد ان کی اوپر کی پولوزین تو پڑ جاتے ہیں اور یہ ادھر ادھر فکڑے رہتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں تو چلیے اس کو میں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو بٹن کو کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھیں جو اس کا ماؤت ہے نا یہاں سے ہم اس کو آسانی سے نکالیں تو یہ دیکھیں یہاں ہمارا چھوٹا سا پیارہ سا ٹیشو پیپر کا اورگینایزر بن کر ہو گیا ہے تیار تو آپ اسے ڈائنگ ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اپنے کچن میں یا اپنے بیڈ پر جہاں آپ کا منچہ ہے وہاں آپ پر رکھ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کیسے لگا ایڈیا اگر اچھے لگا ہے تو پلیس کو لائک کیجئے پرینڈز اب میں نے یہ اس پرکار کا ایک چھوٹا چا کوٹن والا رنگ کی لے لیا ہے اور اس کو بھی میں نے کیا کرا ہے اس طرح سے الٹا اس کو کر لیں گے اور آپ کے پاس اس طرح کی کوٹن ہے تو آپ بھی اس طرح کی کوٹن لے لیجئے یا پھر اس کی جگہ آپ فوم بھی لے سکتے ہیں اور تو پرینڈز اس کو کیا کریں گے یہاں آپ بیچ میں سینٹر میں اس کی ہینکی کے رکھیں گے اور ہینکی کو اس طرح سے پکڑ کر یہ بول کی طرح اس کو بنا لیں گے پرینڈز آپ لے لیجئے کوئی بھی ڈوری اور اس کو اس طرح سے یہاں پر کس کے بہان دیجئے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا اور فرینڈز آپ کیا کریں گے ہم لیں گے یہ کپ تو آپ کو اسا بھی کپ لے لیجئے جس کی ڈنڈی ٹوٹوی ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس پرکار سے یہ کپ لے سکتے ہیں اور اس کو کیا کریں گے ہینکی کو اس میں اس طرح سے سیٹ کر دیں گے جیسے میں نے کیا ہے تو فرینڈز چلیے بتاتی ہوں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز جو سلائی کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے کہ جب سلائی کے ٹائم آلپین وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں تو یہ در ادھر چلی جاتی ہے گر جاتی ہے ہو بھی جاتی ہے تو آپ کیا کہیں اس طرح سے اس کے اندر آپ اپنی آلپین لگا سکتے ہیں تو میرے پاس آلپین تو نہیں ہے تو یہاں میں سوئی لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے اندر اسوئی لگا کر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کیسا لگایا اگر اچھا لگا ہے تو فلس لائک کیجئے گا تو چلتے پہ نیکس ٹیپ پر تو فرینڈز یہ دیکھیں یہاں لے لیا ہمینے دولی والا ہنکی اور اس کو کیا کریں گے ہم اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد یہاں یہ لیے زیپ اور اسے زیپ کو یہاں اس طریقے سے ہم سیٹ کریں گے اور یہ ہوت گلو گن لیے اور اس طریقے سے میں یہاں پر اس کو ہوت گلو گن سے پیسٹ کر دوں گی تو فرینڈز آپ چاہو تو یہاں پر اس کو سیلائی بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ اس طرح ہوت گلو گن سے بھی اس کو پیسٹ کر سکتے ہو تو فرینڈز اگر میرے آج کی ٹیپس آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے تو پلیس مجھے کمنٹ پر جروع بتانا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا اور فرینڈز اگر میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کرنا ایسی یوز پروڈیو میں آپ کے لیے لاتی رہوں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے میں نے دونوں سائٹ سے ہوت گلول سے اس کو پیسٹ کر دیا ہے تو اب کیا کریں گے اب اس کو ہم الٹا کر لیں گے تو یہ دیکھیں About اس طریقے سے زیب کھول کر اور فرینڈز ہم ہی یہ دونوں سائٹ جہاں پر اس کو میں ہوت گلوگن سے پیسٹ کر دوں گی اور دوسری سائٹ کو بھی ہم اس طریقے سے ہوت گلوگن سے اس کو پیسٹ کر دیں گے تو فرینڈز یہ دیکھیں اس طریقے سے ہوت گلوگن لگا دیا ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر سپنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو فرنس اب یہ سپ بھی گیا ہے تو چلیے اب اس کو یوز بھی کر لیتے ہیں تو اب اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور یہاں میں لے رہی ہوں یہ اپنا میکپ کا سمان اور اس کے اندر ہمیں اس کو ڈال دوں تو فرنس اس طریقے سے یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پاؤچ بن کر ہو گیا ہے تیار اور یہ دیکھیں کتنا سندھا لگ رہا ہے اور کتنا سوپٹ بھی بنا ہے تو اس طریقے سے آپ ہنگی سے گھر پر ہی چھوٹا سا ایک پاؤچ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ ملٹیپل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا کچھ بھی سمان اپنا چھوٹا موٹا اس میں رکھ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں شکریہ